السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ مُعَزِيمٍ صدق اللہ العظیم وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَزِيمٍ اے محبوب پیغمبر اسی توانو حسنِ اخلاق دا بادشاہ بنا دیتا ہر قسم دی ہم دو سنا امام الانبیاء ہر قسم دی ہم دو سنا اللہ رب رحمان واسطے ہے اس تو بعد لکھا کروڑا اندرود و سلام امام الانبیاء اشرف الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اتب امام الانبیاء دی سیردہ ایک پہلو بیان کرنگا چند ملٹا اندر کیونکہ فضیلت و شیخ غضر یدی زیمت حضرت مولانا اوطر قادر سمان صاحب بھی موجود نے مروائی ہر بندہ اپنی آداد تو پچھانیا جاندہ ہے ہر بندہ اپنے کردار تو پچھانیا جاندہ ہے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے کردار تو اپنے مقام تو پچھانے جاندے نہیں آؤ پھر ذرا غور کرنا صحیح مسلم اندر اور صحیح بخاری اندر حدیث آمدی ہے آمینہ دلال ایک غزوے تو واپس آئے اپنی تلوار جڑیے درخت دے نال ٹنگ دیتی تے ساؤں گئے صحابہ بھی ارام فرما رہے ہیں آن والا اندہ آن کے اندہ می یمنا او کمینی میرے کلو تینو کون بچائے گا میرے آقا فرما دینے میرا رب بچائے گا تلوار تھلے میرے آقا نے تلوار پکڑ لئی آقا فرما دینے ہن میرے کلو تینو کون بچائے گا آقا فرما دینے میرا رب بچا سکتا ہے آؤ پھر ذرا غار کرنا میرے تھے تو ہڑ پیرو مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں ماف کردتا ہے تھوڑا جی آگے گئے ہیں پھر واپس آگئے ہیں فطلباری تھی اندر آنڈا ہے واپس آئے ہیں آم کیم دا اشہدو اللہ و الہم اللہ وحدہو وحدہو لا شریق لہو و اشہدو ان محمد عبدہو و رسولہو و جا کیے و ان کل علا خلق عظیم و ما ارسلناکہ اللہ رحمتا للعالمین اے میرے میں بھوک پیغمبر اسی تو انہوں رحمت بنا کے بیجے ہیں اے میرے میں بھوک پیغمبر آپ نے انہی رحمت بنایا ہے بغانے انہی رحمت بنایا ہے سجنہ انہی رحمت بنایا ہے دشمنہ انہی رحمت بنایا ہے نباتات لی رحمت بنایا ہے جماتات لی رحمت بنایا ہے حوامانی رحمت بنایا ہے وہ زمانی رحمت بنایا ہے ہر شہ واسطے سونے آن اسی تو انہوں رحمت بنا کے پیجے آئے گلک کیے وجہ کیے تد کلمہ پڑی جا رہنے ایک ہو رہا اندھا ہے جا تفسیر بنے کسی رو ڈال ہے میرے دیتو آٹے میں وہ پیغمبر ہے سیرت بنے حشامے حضرت فضالہ رسی اللہ و تعالیٰ انہو میرے آقا خانہ کعبہ دے اندرنے میرے دیتو آٹے میں وہ پیغمبر ہے کدے سجے جا رہنے کدے کبے آ رہنے چکر پہ لگا رہنے تے حضرت فضالہ جے مسلمانی ہوئے اور آتا تے سینے اے وے جی تو موقع مل گیا میں آب دے نظام آر دے نے میرے دیتو آٹے میں وہ پیغمبر نو خبران پہنچا دیاں میں اللہ نے جبریل علیہ السلام نو روانہ کردتا ہے جا جبریل میرے میں وہ پیغمبر نو پیغم دے دے آجڑا آدمی ہے اے دے آراد دے ٹھیک نہیں پہ لگ دے یوں میرے تے تو آٹا ایمان نے اللہ اپنے نبی نو فید پیغمبر شریعت نہیں بناندھا ہے میرا محبوک پیغمبر کوئی بھی ایک مسئلہ بیان نہیں کردھا ہے جنہی دیر تک میرا رب وہی نہیں پیائی دیندھا ہے میرے آقا فرماندینے تیرے آرادے ٹھیک نہیں یا تیرا آسے نہیں موقع ملے تینے سامار دے واہ میرے تے تو آٹے میں بھو پیغمبر دیئے گل سن دے ہونہ اپنے سین اندرے بات کہہ رہے آئے ایک غلطہ تے علم میں نو ہے میں آپ نو قتل کر دینا ہے میں آپ نو شہید کر دینا ہے میرے تے تو آٹے میں بھو پیغمبر فرما دینا ہے جا تے نو ماف کر دتا ہے بیغتے سینہ ذرا غور کرتے سینہ اہلِ حدیث کہلانے والوں امام الانبیاء دی سیرتے ذرا غور کرنا آیا خوندہ پیاسہ بن کے آیا آپ نو قتل کرنے راتے دینا لے میرے مصطفیٰ نے ماف کردتا ہے وما ارسنا کا اللہ رحمتا لیل آلمیم وَإِنَّ کَلْ عَلَى خُلُقٍ عَزِيمٍ وَالْقَازِمِينَ الْغَيْضَ وَالْعَافِينَ اَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ اے بھی پڑھتا ہے اَشْعَدُ اللَّهُ عَلَى خُلُقٍ وَاللَّهُ وَحْتَهُ وَحْتَهُ لَهُ شَرِيقَ لَهُ وَعَشَهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرْسُولَهُ مَقَّةَ فَتَهُونَ دَا مَقِّدِي عَبَادِ دوہزار تھیئے دوہزار تے دوہزار سمن سبھ؟ میرے آقا چاہا چون دے اچ گھنگھِبُدّے بدلے لائے سک دے نئے میرے مصطفیہ چون دے آمینؑ دے کری یتیم چون دے میرے تھے تواٹے پیروں مرشد چون دے میرے تھے توفاٹے آقا چون دے گھنگھن کے بدلے لائے سک دے نئے اوہ مکہ والیو کسی میری راوان دے اندر کنڈے کھلا رے اوہ مکہ والیو کدے میں نو پتر مارے لیکن میرے آقا کی فرمانتے نے لاؤں تسری بھالیکم علیہوم آج دے دن میں تو انویں جماو کیتا جو میں میرے پراہ یوسف نے اپنے پراہ وانو ماو کیتا تے ایری دوہزار دے دوہزار پڑھتے نے نشاتو اللہ علیہ اللہ اللہ بہتہو بہتہو لن شریق لہو ونشاتو ان محمدن عبدو ورسولو وما ارسلناک اللہ رحمتا للعالمین وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ اَسِيمٍ وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْذَ وَالْعَافِينَ اَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ قادی سلیمان منصور پوری رحمت اللہ نے ایک سیرتِ کتاب لکھی ہے اے دے اندر لکھ دے نے میرے تے تواتے میں بو پیغمبر مکے دے بزار دے وچو گزر رہنے ایک آدمی نے پتھر پکڑیا ایک پتھر ماریا ایک ہور پکڑیا پھر پتھر مار دے میرے تے تواتے میں بو پیغمبر کہیں دے نے اے پتھر مارنوالی اگل سننا اسلام قبول کر لے اسلام قبول کر لے اسلام لے ایمان والا بن جا مسلمان بن جا میں تینوں اپنے رب کو لو جنت لے دے وہاں تدیہ لے دے میں بڑی پیاری گل کی تیئے کہن والا کہن دے اے پتھر مارنوالی شخصا جے گرانو ملے تو میں نو قسم خدا دی رب اپنے کولوں جنت لے دیانتے ہیں نو آپ دی سیرٹے قربان جائیے آم میرے بھائی تھاڈیاں میں چگڑا ہو جاند ہے لڑائی ہو جاند یہ تھاڈیاں لڑائیاں کئی کئی سال تک نہیں مقدیاں آ میرے بھائیوں دے نقصانات کیوں دے نے میرے دے تو اٹھے میں بھو پیغمبر فرمان دے نے سنوار تے جمعیرات نوں ہر بندے دنہ مائمال پیش کی تا جان دے میرا ربوں نوں ماف نہیں کر دا جڑے آپس دے اندر لڑے ہوں دے نے حتیٰ کہ سنا کر لیں شیخ مجود میں میرے دے تو اٹھے میں بھو پیغمبر جگن دے پیر تے رب دے حبیب علیہ السلام ترمان دے رب انہوں ماف نہیں کر دا حتیٰ کہ سنا کر لیں آو پھر ذرا گھوڑ کریے کلمہ رسول اللہ دا پڑھنے آپ دی سیرت کیوں نہیں اپناوں دے کلمہ رسول اللہ دا پڑھنے ساڑے سینے اندر رہتے بغز کیوں کلمہ رسول اللہ دا پڑھنے آپ دی سیرت کیوں نہیں اپناوں دے میرا مصطفیٰ دے کہہ رہے آئے او پتر مانوالی اکدے کلمہ پڑھنے مسلمان بن جاندوں میں تینو اپنے رب کو لو جنت لے دن دا وما ارسننا کا اللہ رحمتن لین آلمین وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْضَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسَ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِينَ عَنِ النَّاسَ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِينَ یہ تھی اپنے کولوں کلم بنا لے امدائنا اے بات مشہور ہو گئی میرے تے تو اڈی میں بھوک پیغمبر نوچہ دوکار بھی کیا جا رہے آئے شاعر بھی کیا جا رہے آئے اللہ دے میں بھوک پیغمبر امام الانبیاء بڑے پریشان نینائے ایک آن والا امدائے طبیب آمدائے جنہوں زمادہ اسدی کے آجا ہمدائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو تلاش کرتا پوچھتا پچھان دا امام الانبیاء دے کول پانگان دا میں تو اڈا حلاج کر نواز دے آیا پتہ لگا ہے تُسی دیوانے دے مجنون تین لفظ اسمال کرتا تو اڈیو تے جناب دا سایا ناؤز باللہ میرے دے تو اڈی میں بھوک پیغمبر جا گاندے پیر دے راب دے بیبالی صلاة و سلام نے خطبائی میں سنونا پڑھنا شروع کردتا ہے جدو ان اللواز دے پانگان دے میں اشہدو اللہ 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 وحدہو وحدہو لاغ شریکلہو و اشہدو ان محمد عبدہو ورسولہو سیرت ابن اشاہ میں تینو تیرے راب دا واسطہ پھر ایک دبا پڑھنا ہے میرے آقا پھر پڑھ دے میں پھر پڑھنا ہے جدو تیسری دبا پڑھے ہیں ایوی نالی پڑھ دے اشہدو اللہ 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 بہدہو بہدہو لاغ شریکلہو و اشہدو ان محمد عبدہو ورسولہو و مہا ارسلنا گا اللہ رحمت اللہ عالمی آخری بات سناواں تے بعد مکاواں میرے دے تو اٹے میں بھوک پیغمبر مکے دے اندر میں آپ تا پیٹا فوتو جند ہے کہن والے آنکے آئے تو اٹا پیٹا نہیں رہا تو اٹا نام لینو والا دنیا تینی رہنا تو اٹا نام لینو والا کوئی دنیا تینی رہنا تو تے عبدر ہو گئے ہیں ایک غم میرے مصطفیٰ نو بیٹے دی جو دائی دے ایک پرادری دے تانی آتے میں نے آن دے پتائے لگا میرے مصطفیٰ دا غم کٹیا نہیں غم ودی ہے میرے آقا پڑے پریشان نے آسمان تو جبریل آجان دے میں انہا آتائینا کل گہو در فسل لی ربی گوانہر انہا شانی گہوال ابتر اے میرے محبوب پیغمبر ہے اشی تو انہوں سے کاثر عطا کردتی ہے کاثر کسر دے بچوں میرے محبوب پیغمبر ہے اشی تو انہوں روحانی اولاد دے دے آنگے اولاد دے معاملے اندر خوش کردے آنگے اے میرے محبوب پیغمبر ہے اشی تو انہوں ہر خوبی دا مالک بنا دیتا ہے اوہ خوبی خوبی نہیں جیڑی تو آٹے اندر نہیں پائی جائے گی اے میرے محبوب پیغمبر ہے اوہ نیکی نیکی نہیں جیڑی تو اسی نیکی تھی اے میرے محبوب پیغمبر ہے اے تے اندر نے تو آٹا نام انہوں نے شان مٹا دے نا تو حج دی آزان دیے اوہ آزام تو حج دی آزان ہی نہیں جیڑے اندر تو آٹا نام نامی اس میں گرامی جناب محمد نی آمدہ اوہ فجر دی آزان ہی نہیں جدے اندر تو اٹھانانی آمدہ اے میرے مصطفی شادی ازان بینا مکمل جدے اندر تو اٹھانانی آمدہ اے میرے محبوب پیغمبر تو حج دین ماضی نہیں جدے اندر تو اٹھانانی آمدہ اے قادیاں فجر دین سنتاں نے جدے اندر تو اٹھانانی آمدہ اے فجر دے فرض کا دینے صبح دے فرض کا دینے جدے اندر تو اٹھانانی آمدہ زہر دین سنتاں قادیاں نے عصر دین سنتاں قادیاں نے مغرب دین سنتاں قادیاں نے شادیاں سنتاں قادیاں نے وطر کا دائے فرض کا دینے نوافل کا دینے نماز شراف کا دیئے نمازِ صلات نمازِ شراغ کا دیئے اے میرے محبوب پیغمبر جدے اندر تو آٹا نانی آمدہ نمازِ جنازہ جنازہ ہی نہیں جدے اندر تو آٹا نانی آمدہ نمازِ ایتین ہی نہیں جدے اندر تو آٹا نانی آمدہ اے میرے محبوب پیغمبر اتوا کرنگے میں رب دعا بھی قبول نہیں کرنگا جدے اندر تیرانانی آئے گا دعا بھی رد کر دیتی جائے گی آنا ذرا گار کرنا دنیا دے ہوتے میرے مصطفیٰ دانا چل دائیں دنیا دے ہوتے سونیا تیرا ناں گونجے گا قیامت تک لوگ اندھے رہنگے تیرے نام دے تذکرے ہوں دے رہنگے قبر اندر تے تیرا تذکر ہے عشر اندر تے تیرا تذکر ہے ہر نبی جواب دے دے گا ہر نبی جان چڑا جائے گا ہر نبی جواب دے دے گا کہیں گے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول چلے جاؤ سونیا اے اندھے نے تیرا نام و نشان میرے جان ہے جناب آدم آنگے ناں جنتہ پوانی کھلے گا نوہ علیہ السلام آنگے ناں جنتہ پوانی کھلے گا ایک لگ چوبی ہزار پیغمبر آنگے ناں جنتہ پوانی کھلے گا جنی تیر تک جناب محمد نہیں آنگے صلی اللہ علیہ وسلم اے اندھے نے تو اڈا نام و نشان میرے جان ہے تو اڈا نام لین والا دنیا تیری رہنا اللہ فرما اندھے نے سونیا پریشان کیوں گے میں نام و نشان انہ دا مٹا دیرنے انہ دا نام و نشان میٹا دیتا جائے گا اولاد دے معاملے اندھر خوش کر دے آنگا ہن میرے مصطفیٰ نوں انہ تانے بیمارے نے انہ میرے بیمارے نے اب تر بھی گیا ہے اندھر آتے نخطہ بھی گیا ہے میرے مصطفیٰ نے انہ دیاں گلہ دے جواب کیوں نہیں دیتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْآلَوِينَ وَإِنَّكَ الْعَلَى خُلُقِ مَأَسِيمِ وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْزَ وَالْآفِينَ اَنِ الْنَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ دعا کرو جو سنیاں سڑائے اللہ سنسلا کے ملکندی تفریق عطا فرمائے وَمَا لَيْنَا إِلَّا الْبَلَا